کہ ریاست عوام کی جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہوئے ہیں اب یہاں پہلے لفظ جان آیا ہے پھر مال آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے اوپر ہے ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بچائے ان کی زندگی کو بچائے ان کو تحفظ فرام کرے جرائم سے بیماریوں سے بھوک سے افلاس سے ننگ سے ہر طرح سے تو جب یہ تیہ ہو گیا کہ اسٹیٹ ذمہ دار ہے تو اسٹیٹ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اب اگر عوام اسٹیٹ کے بتائے ہوئے قوانین پر ذابطوں پر سو کارٹ ایس او پیس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اسٹیٹ کے پاس ہتیار موجود ہیں ذابطہ فوجداری موجود ہے اقدام خودکشی کا لاؤ موجود ہے وابائی عمراض کا لاؤ موجود ہے ایکٹ موجود ہے اس کے خلاف ورزی پر سزا موجود ہے لوگوں کو سریعام تھوکنے پر سزا موجود ہے پکڑیں گے افتار کریں جیلوں میں ڈالیں کیوں نہیں کرتے ذمہ داری اسٹیٹ کی دوسری بات پاس کروں کہ جب آپ اپنے فیٹری ایلیمنٹس کو سوبوں کو یہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہے شاپنگ تو ہوگی شاپنگ تو کھلا مکھلا ہوگی دھڑلے سے ہوگی اور آپ دکان بھی بند نہیں کریں گے آپ مارکٹ بھی بند نہیں کریں گے آپ لوگ کو سمجھائیں گے پیار سے سمجھائیں گے ڈانٹیں گے میں نہیں آپ پیار سے تھوڑی میں ہاتھ ڈال کے سمجھائیں گے چنانچہ ایت پر یہی ہوا کہ سمجھایا گیا تھوڑی میں ہاتھ ڈالا گیا جب دکانداروں نے بند مہاشی شروع کی تو پولیس پیچھے اٹ گئی کہ ہمیں تو حکم ہی نہیں ہے ایک زنب مارکٹ بند کی تھی وہ کھول دی گئی چار دکانے بند کی گئی تھی وہ کھول دی گئی تو جب آپ ہاتھ پہر کار دیں گے ایکزیکیٹیو کے تو پھر وہ کراسیس پیدا ہوگا جو آج آپ کے سامنے ہیں پچھتر منڈ میں ایک آدھی مر رہا ہے کراسیس کے اندر اس کا بھی خیال لکھئے گا تو میرا خیال ہے اسٹیٹ ذمہ دار ہے اور اسٹیٹ جو چاہے کرے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے ٹھیک ہے یعنی ملبہ عوام پر ڈالنے سے فرائض سے پہلو تہی نہیں ہوتی حکومت کی نہیں نہیں ٹھیک ہو گیا انیکہ نصار صاحبہ آپ کیا کہیں گی کہ تمام ملبہ جو ہے وہ عوام پر ڈال دیا جائے اگر تو کیا فرائض سے پہلو تہی ہو جائے یہ حکومت کی دیکھیں یہ ایک بڑی میوچول قسم کی سیچویشن ہے جہاں عوام کا بھی فرض بنتا ہے اور حکومت کا بھی فرض بنتا ہے اگر ایک شخص اپنا یا ایک فریق اپنا فرض نبھا نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا فرض بھی جو ہے وہ اللہ توقع ہو گیا ساڑے تیر نارہنا والی گل نہیں ہو سکتی یا کسی بھی طریقے سے ہم وہ والی بات نہیں کر سکتے کہ حکومت کا ہے بھر ٹھیک ہے عوام نے دھیان سے کرنا ہے کام سارا کسارا اور جتنی بھی معاملات ہیں اس کو عوام نے ہی دیکھنا ہے عوام دھیان کرے عوام ماسک پہنے عوام باہر نہ جائے عوام لوک ڈاؤن کا خیال کرے جو دو دن ہوگا عوام شاپنگ کرتے ہو دھیان ایسا نہیں ہوتا حکومت بنائی جاتی ہے کسی کام کے لیے حکومت کی سرٹن ذمہ داریاں ہوتی ہیں رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں حکومت کا فرض ہے کہ وہ تمام کے تمام شہریوں کو اب ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرے کیونکہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ کونسپ تب آتا ہے کیونکہ دیکھئے آپ ایک نومل مدر کو دیکھ لیجئے اب ایک ماں جب بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ غلط کام کر رہے تو پہلے اس کو پیار سے منع کرتی ہے پیار سے منع نہیں ہوتا تو اس کو ایک تھپکی دیتی ہے نہیں منع ہوتا تو ایک چماٹ بھی لگا دیتی ہے تو اسی طریقے سے حکومت کو بھی کرنا ہوگا کہ صرف کر لیں صحیح سے کام کر لیں یا احتیاط کر لیں یا دھیان کر لیں یہ کہنے سے معاملات نہیں چلتے آپ نے جو ایس او پیز بنایا ہے کیا وہ زمانی خلامی ہیں کیا وہ صرف اور صرف خط و کتابت کے لیے ہیں یا پھر وہ ایس او پیز لاغو کرنے کے لیے ہیں ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیں یہ دکھانا کام ہے حکومت کا عوام ایک ایسی عوام ہے جس کو ہم لوگ اکثر عوام سے زیادہ یا نیشن سے زیادہ حجوم کہا کرتے ہیں اس حجوم کو قوم بننا ہے اور حجوم کو قوم بنانے کے اندر ڈسپلن کا ایک بہت بڑا کردار ہے جو کردار نبھانا ہے جس کی تربیت کرنی ہے حکومت نے اور یہ آج کی حکومت نہیں ہے تمام حکومتوں کی ماضی کی حکومتوں کی ذمہ داری تھی جو کہ نہیں نبھائی گئی آج یہ اگر اس تنظیم کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر عوام کا بھی جہاں کسور ہے وہاں حکومت کا بھی کسور ہے اسی لیے ایک ایسی عوام جو کہ حجوم زیادہ ہے اور قوم کم ہے اس کو بڑے سختی سے آپ کو ایس او پیز پہ فالو کروانا ہوگا اور ایس او پیز پہ فالو ایک آدھی کوئی مثال آپ بنا دیں گے نا بھاری ضرمانے کی اور اچھی خاصی کڑی سزا کی تو اٹومیٹکلی باقی ساری عوام یہ دیکھ لے گی کہ یہ کسی بھی طریقے سے حلکہ لینے والی بات نہیں ہے یہ ماملہ جو ہے بڑا سنجیدہ ہے اور حکومت بھی اس میں سنجیدہ ہے ابھی عوام میں ایک استراب تھا کہ ہمیں آپ نے بند کر دی ہے ہمیں آپ کام نہیں کرنے دے رہے وہ استراب نکلا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دیکھا کہ بازاروں کے اندر کس طریقے سے رش ہم لوگ بڑے بڑے ایویڈنٹلی سامنے تھا ایک فرسٹریشن تھی لیکن وہ فرسٹریشن نکل گئی ہے اب وقت ہی آگیا کہ عوام بھی اقل کے نا کھن لیں اور حکومت بھی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھائے عوام کے گندوں پہ ڈال کر بندوق نہ چلائی جائے ٹھیک ہو گیا مضامل سہر وردی صاحب آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں اس حکومت نے پہلے دن سے ہی عوام کو کرونا کے حوالے سے کنفیوز رکھا ہے پرائم منسٹر نے شروع میں کہا کہ یہ زیادہ خطرناک نہیں ہے صرف ایک یا ڈیڑھ لوگ جان سے ہاتھ دوتے ہیں 98 لوگ تو صحت مند ہو جاتے ہیں لہذا فکر کی کوئی بات نہیں ہے پھر ہمیں یہاں کرونا کی حالی میں نئی نئی ٹائپس بتائی گئیں اور کہا گیا کہ دنیا میں جو کرونا آیا ہے وہ بہت خطرناک تھا اے بی اور سی بی تھا پاکستان میں اس کی سی ٹائپ آئی ہے اور یہ سی ٹائپ کم خطرناک ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا یہ بھی ایک حکومتی بندے نے کہا پھر بار بار حکومت نے یہ نیریٹیو دیا کہ ہم لوگ ڈاؤن کے خلاف ہیں اس طرح ملک بند نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے روزگار پر جانا چاہیے کام کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی حق سے لڑنے کے لیے ان کا کوئی کردار ہے حکومت نے تو مسلسل عوام کی ذہن سازی کی ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے کھل کر باہر نکلو اس سے ٹکرا جاؤ پاش پاش ہو جاؤ یا اس کو گرا دو یا خود گر جاؤ والی بات ہے کوئی میرا مطلب ہے کوئی پالسی سمجھ ہی نہیں آئی ہے ایک دن کہتے ہیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دس ہموات زیادہ ہو جاتی ہیں اگلے دن وہی وزیر صاحب آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا خطرناک کام ہو گیا ہے دو دن پہلے کہتے ہیں کہ جی نہیں نہیں ہم تو ٹرورزم بھی کھول رہے ہیں اگلے دن کہنا شروع کر دیتے ہیں نہیں نہیں ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا لہٰذا دوبارہ لاکڈاؤن کی طرح ایک کنفیوز گورنمنٹ ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کی کم از کم ذہن ساتھی تو کر دیتی لوگوں کو ایک یکسو ہی تو پیدا کر دیتی اس کرونا کے حوالے سے کہ ڈرنا ہے سوشل ڈسٹنسنگ کرنی ہے یہ کرنا ہے مسلسل لوگوں کو کنفیوز کیا گیا ہے لوگ حکومت کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں گائیڈنس کے لیے دیکھتے ہیں قوائد حکومت سے لیتے ہیں رولز آف سوسائٹی گورنمنٹ دیتی ہے قانون گورنمنٹ دیتی ہے آئین گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا حکومت نے کیا دیا ہے عوام کو حکومت نے تو بتایا اس سے ڈرنا بالکل نہیں ہے ایک سے ڈرنا لوگ اس سے نقصان ہوگا زیادہ نقصان نہیں ہوتا آج ہو باہر نکلو بھوک سے نہیں مر سکتے کرونا سے مر جائیں کوئی بات نہیں بھوک سے نہیں مرنا چاہیے ایسے ایسے نئے نیرٹیوز دیے گئے ہیں جس نے کرونا کے نیرٹیوز کو شکست دے دی ہے اور اب جب کرونا کی موت ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں ہماری رونے والی شکلیں بن گئے ہیں اور اب ہم دوبارہ کہنے لگے ہیں نہیں نہیں یہ تو عوام کا قصور تھا ہمارا تو تھا ہی نہیں ہم تو لوگوں کو سمجھا رہے تھے پہلے دن سے بیٹا نا جانا مر جائیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی حکومت اپنی عوام کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے کیسے ایسے ڈیل کیا جا سکتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس گورنمنٹ نے پچھلے تین مہینے میں کیا نیرٹیو بیلڈ کیا ہے کیا لوگوں کی ذہن سازی کیا ہے کیا نظریہ پیش کیا ہے کیا پالیسی پیش کیا ہے ہفتہ وار پالیسی ہے ہفتہ کوئی سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پالیسی ہے ہفتہ مکمل لوگ ڈاؤن کی پالیسی ہے پھر کول دینے کی پالیسی ہے پھر بند کر دینے کی پالیسی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی ہمیں معذرت کے ساتھ ٹھیک ہو گیا کامران یوسف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا کی کیسے جس طرح سے بڑھ رہے ہیں کیا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ عوام پر ڈال دینی چاہیے اس کی یا پھر حکومت بھی کہیں نہ کہیں سب کے ذمہ دار ہے عوام کا اپنی جگہ پر کردار تو بنتا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تمام تر ذمہ داری عوام پر ڈال دی جائے اور عوام صرف حکومت کے کہنے پر یا نصیت کرنے پر عمل درامت کرے تو میرے خیال میں پھر جو ریاست کا جو کانسپٹ ہے نا یہ وہی چیلنج ہو جاتا ہے کیونکہ پھر تو نہ تو آپ کو کسی قوانین کی ضرورت پڑتی نہ آئین کی ضرورت پڑتی نہ آپ کو ٹرافک سگنلز کی ضرورت پڑتی کہ لوگ خود ہی اس پر عمل درامت کرتے اور نہ ہی پاکستان ماشاءاللہ سے سویڈن ہے کہ ریاست اور عوام کے درمیان اتنا اعتماد ہے کہ اگر ریاست کوئی چیز اپنے لوگوں سے کہے گی تو وہ اس پر منوان عمل کریں گے اور دوسرا یہ بات مت بھولیں کہ پاکستان میں جو شرع خاندگی ہے وہ ترقی جافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے اور یہاں پر اگر اس بیماری کی بات کریں تو جب ایون ابھی بھی جب ہمارے ہاں کیسز کی تعداد اب تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہم بات بھی ہو رہی ہیں امیر غریب تمام لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کے اندر بہت سے شکوک و شبہات ہیں اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں جو ڈائریکشن ہے وہ کس نے دینی ہے حکومت نے دینی ہے اور یہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ حکومت نے from day one خود وزرعظم عمران خان نے لوگوں کو کنفیوز کیا لوگوں کو بتایا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ تاثر دیا کہ 98 فیصد لوگ اس میں صحت جاپ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک فلو کی طرح ہے لیکن جیسے جیسے جب کیسز بڑھے تو پھر اس بیانیے میں بھی تبدیلی آئی کہ نہیں کرونا وائرس تو اپنی جگہ پہ رہے گا ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے ہم بات بھی ہوں گی کیسز بھی بڑھیں گی جو غلطی کی اس حکومت نے دیکھیں جو حکومت ہے ان کے پاس اتنے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں یہ جو نیشنل کمانڈ سینٹر بنا ہے ڈیٹا انیلیسز ہے ان کے پاس جو ریل ٹائم انفرمیشن آ رہی ہے وہ ہمارے سے بھی کہیں زیادہ ہے تو اس انفرمیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پتا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے ہفتوں میں پاکستان میں کرونا کی کیا سیچویشن ہوگی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا انہوں نے ایک سٹیٹیجی بنانی ہوتی ہے افسوس کے ساتھ وہ ریفلیکشن ہمیں نظر نہیں آتی عوام کا ضرور یہ کردار بنتا ہے لیکن فرض کریں کہ اگر ایک شخص ان ایسو پیس کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو کیا حکومت چپ کر کے بیٹھ جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا حکومت کا کام ہے کہ اس پر عمل درامت کرنا تو اگر ملک میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے ہیں تو اس میں عوام کو ذمہ دار ٹھرائے نہیں جا سکتا عوام کا کردار ضرور ہے لیکن ultimate responsibility کسی بھی قانون کو کسی بھی قواعد و زوابط کو عمل درامت کروانا حکومت کا کام ہے